اولاد کو والدین سے اس لیے شکایت ہے کہ ان کے والدین فلموں میں ماں باپ کا رول کرنے والے اس تاؤں کیسے لہجینے ان سے گفتو کو کیوں نہیں کرتے اور جس طرح وہ اپنی اولاد کو فراختلی کے ساتھ بے حیائی بے شرمی اور بد اخلاقی کا ننگا ناچ کرنے کی کھلے چھوڑ دیتے ہیں انہی کی طرح ان کے والدین کیوں نہیں دیتے مزرگانے بھی اس میں شک نہیں کہ قوم کا نوجوان انتہائی بے حیائی بے شرمی اور بد اخلاقی کا شکار ہے اس میں بھی شک نہیں کہ حد درجہ بزدل اور در پوک مگر یہ بڑی طرح حقیقت ہے اس کو تباہی اور بربادی کے اس دہانے پر پکچانے میں کوئی عدی ہو ماں باپ کارا ماں باپ کی ہی گفلت ماں باپ کی ہی لا پروہی ماں باپ کی ہی بدعملی ماں باپ کی ہی بد اخلاقی میں پر زندانے قوم کو مجاہد کے بدلے مجاور بنایا ہے ماں باپ کی ہی غلط سوچوں اور فکروں نے پر زندانے قوم کو غلط پٹری پر چلایا ہے بزرگانے دی آپ کو شکایت ہے کہ آپ کے بیٹے آپ کی نہیں سنتے آپ کا حکم نہیں مانتے کیا آپ نے کبھی اس پہلے پر بول کیا کہ آپ اپنے رب کی کتنا مان کر چلتے ہیں اور اس کے پاک رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کتنا عمل کرتے ہیں آپ جب کب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر نہیں چلتے ہیں بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ نماز نہیں پڑھتا ماں نماز نہیں پڑھتی مسجد میں آزان ہو رہی ہے باپ پلنگ پر پڑھا کھراتے لے رہا ہے ماں ہمسائی عورتوں میں گفشک کر رہی ہے اللہ کے منادی کی ندہ کی طرح کوئی توجہ نہیں نماز کا کوئی خیال نہیں بیٹا دیکھتا ہے کہ قرآن تاک پر رکھا ہوا ہے باپ بھی پڑھنا جانتا ہے ماں بھی پڑھنا جانتی ہے مگر کبھی دلاوت نہیں کرتے بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ لمبے لمبے ڈائل آگ بولنے میں ماں ہی ہے اور ماں بھی لمبی ہانکنے میں یکتا ہے بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ جھوٹ بولنے سے خیچ کی جاتا نہیں اور ماں بھی جھوٹ بکنے سے چوکتی نہیں بیٹا دیکھتا ہے کہ میں بڑا سے بڑا جرم کر لیتا ہوں ماں باپ مجھے ٹوکتے نہیں گئر میرے جرموں کی شکایت کرتے ہیں جب بھی میرے جرموں کا نوٹس نہیں لیتے الٹا مجھے چمکارتے ہیں شاباشی دیتے ہیں حضرات بیٹا یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات جم جاتی ہے کہ جس قسم کی زندگی میرے ماں باپ جے رہے ہیں یہی سب کچھ زندگی ہے مزید اس کے سوا کچھ نہیں وہ اپنی پوری زندگی اسی نہی سے گزارتا ہے جس نہی سے اپنے ماں باپ کو گزارتے دیکھتا تھا میرے مہدرم بزرگو آپ قوم کے نوجوانوں سے مایوس ہوں گے مگر میں مایوس نہیں ہوں اپنی غلط تربیت سے ان پر گمراہی بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا جو زندگ چڑھا دیا ہے وہ صرف وقت کی ایک ہلکی سی ٹھوکر کا مہتاج ہے اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے مرہوم اقبال کیا ہی کوپ فرماتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے زرانم ہو تو یہ مٹی بہت زرکیز ہے ساکی خواتین و حضرات قصور ہماری اولاد کا نہیں اصل قصوروار ہم ہی ہیں ہم نالائک ہیں اسی لئے ہماری اولاد بھی نالائک ہیں ہم بہرا ہیں اسی لئے ہماری اولاد بھی بہرا ہیں ہم خدا کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہوئے ججکتے نہیں اسی لئے ہماری اولاد بھی گناہ کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں رکھتے ہیں ہم لا دینیت اور لا مذہبت کی زندگی جی رہے ہیں اسی لئے ہماری اولاد بھی مذہبت زاری کا مظاہرہ کروئے تھے ہم جب راستباز تھے تو ہماری اولاد بھی راستباز ہوا کرتی تھی ہم جب خوش اخلاق تھے تو ہماری اولاد بھی خوش اخلاق ہوا کرتی تھی جب ہمارے سینے نور ایمان سے منور تھے تو دل ہر لمحہ خدا کے خوب میں دھنگتا تھا ہم نے گفر کو خاک و خون میں تڑپا تڑپا کر مارنے والے مجاہدین پیدا کیے بڑے بڑے مفسرین و محدثین پیدا کیے آبیدین شب زندہدار پیدا کیا کے نئے نئے نظریاتی فتنوں سے پنجازمائی کرنے والے علماء دین پیدا کیے مجھے گزوہ اہد میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کر رہے ہیں اور حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر سب کی نگاہوں سے چھپ رہے ہیں کسی نے امیر کو چھپتے دیکھا کہا ارے امیر کیوں چھپ رہے ہو کہا کم عمری کی وجہ سے خوپ ہے مبادہ حضور مجھے دیکھ لے اور جہاد میں شامل ہونے سے منع فرما دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق شہادت کی اطلاع ملی تو امیر کو طلب کیا اور کم عمری کی وجہ سے جہاد میں شامل ہونے سے منع فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے سے امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سختہ رونے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے انہوں کے بے پناہ شوک شہادت اور شوک جہاد کو دیکھا تو پخشی لشکر میں شامل کر دیا اور اسی قضوہ میں مجھے ایک انساری خاتون یاد آتی ہے جو اپنے دھوڑ پیتے بچے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی حضور میرے اس بچے کو جہاد میں شامل فرما لیجئے حضور فرمانے لگے جنگ بچوں کا کھیل نہیں اس میں بچوں کا کیا کام ہے جاؤ اسے لے جاؤ خاتون کہنے لگی حضور میرا بچہ تیر تو چلا نہیں سکتا مگر تیر تو کھا سکتا ہے جہاں آپ پر دشمنوں کی یلغار ہو وہاں میرے بچے کو جہل بنا کر سامنے کر دیا جائے تاکہ جو بھی تیر آپ کے سندہ ہے وہ آپ کو لگنے کے بجائے میرے بچے کے سینے میں پیوست ہو اور اسی غزوہ میں مجھے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ یاد آتے ہیں آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ابھی ابھی بیوی سے ہم بستر ہوئے تھے گسل کے لئے گسل خانہ میں بیٹھ چکے تھے بعض مرخین کے بقول سر پہ پانی بھی ڈال لیا تھا تو یکا یک مسلمانوں کی شکست کی خبر کانو میں پڑی گسل کیے بغیر گسل خانہ سے نکل پڑے بدن پر ہتھیار سجایا اور نئی نویلی دنہر پر ایک الویدائی نگاہ ڈالی اور خدا حافظ کہہ کر تیزی سے میدان جنگ کی طرف دور پڑے میدان جنگ میں پہنچے تو دیکھا بہت سے مسلمان شہید ہو چکے تھے تو یکا یک کافروں پر ٹوٹ پڑے کہیں ایک کافروں کو واصل جہندم بھی کیا مگر خود بھی بے چگری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اللہ اکبر جب آپ نے بیوی کو الویدہ کہا ہوگا تو بیوی کی پرنا ماقوں میں کتنے میٹھے سب نے آپ کو تیرتے دکھائی دیئے ہوئے ہوں گے مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتنی گہری اتری تھی کہ بیوی کی محبت اور زندگی کے حسین و جمیل خواب اس کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکے مرہوم اقبال نے کیا ہی کوپ منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ مرہوم کے دراجات بلند کرے وہ اپنے شاعرانہ کلام میں فرماتے ہیں غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کر دیں مجھے عرب کا ایک نوجوان کاسی نیاد آتا ہے یہ کم نصیب عرب کی ایک گیر معمولی حسین خاتون لائلہ کا عاشق ہو گیا تھا یہی نوجوان لائلہ کا عاشق نہ تھا بلکہ ہزاروں نوجوان لائلہ کے عاشق تھے جن دینوں عرب میں لائلہ کے حسن کا شہرہ تھا وست عرب میں آباد ایک ممتاز قبیلہ کا سردار احمد کے ترخدار گھوڑے کا بڑا چرجہ تھا احمد بڑا متقی و پھریزگار تھا عرب کے شاندار نوجوان اس کے گھوڑے کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے بڑے بڑے لوگ بھاری سی بھاری رقم اس گھوڑے کو خریدنے کے لئے پیش کرتے لیکن احمد کسی بھی قیمت پر کسی کو بھی گھوڑا بیشنے کے لئے تیار نہ تھا لائلہ کو بھی گھوڑا حاصل کرنے کی تمنہ تھی جب اس نے سنا کہ مالک کسی بھی قیمت پر کسی کو گھوڑا بیشنا نہیں چاہتا تو اس نے اپنے حسن کا جال پھیلیا اور اعلان کر دیا میں اسی نوجوان کو شادی کے لئے قبول کروں گی جو مجھے بطور تحفہ احمد کا گھوڑا پیش کرے گا قاسم لائلہ کا سچا عاشق تھا اس نے ٹھان لیا کہ بہر سورت لائلہ کے لئے احمد کا گھوڑا پیش کرے گا چنانچہ ایک مرید اور عقیدت مند کی حیثیت سے احمد کی خدمت میں جھٹ گیا اور پوری دھیانت شرافت اور راستبازی کے ساتھ مکمل ایک سال تک احمد کی خدمت کرنے کے بعد انتہائی آجزی کے ساتھ احمد سے گھوڑا مانگا لیکن احمد نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہا کہ تو گھوڑے کے سوا کچھ بھی مانم تو میں دینے کے لئے تیار ہوں مگر گھوڑے سے متعلق بات نہ کرو احمد سے گھوڑے کی انکار کی بات سن کر بھی نوجوان قاسم مایوس نہ ہوا بلکہ نئے جوش و حوصلہ کے ساتھ گھوڑا حاصل کرنے کی نیت سے مزید ایک سال تک شیخ کی خدمت میں جھٹا رہا اور ایک سال بعد پھر احمد سے گھوڑے کی سپارش کی لیکن احمد نے اب کی بار بھی انکار کر دیا اب نوجوان قاسم نے ایک چال چلی اور بیمار کا روت دہر کر اس راستے پر لیٹ گیا جہاں سے احمد روزانہ گھوڑے کے ساتھ تفریخن گزرا کرتا تھا نوجوان نے جب احمد کو حصد معمول گھوڑے کے ساتھ آتا دیکھا تو وہ زور سے کرہنے لگا احمد دردمند انسان تھا اس نے جب کرح کی آواز سنی تو وہ دیزی سے آواز کی طرف لپکا قریب پہنچا تو اسے ایک نوجوان چادر میں لپٹا زمین پر پڑا نظر آیا احمد نے پھوراً اسے اپنی بازوں میں اٹھا لیا اور گھوڑے پر بٹھا کر خود گھوڑے کی لگام تھام کر پیدل چلنے لگا ابھی تھوڑی دور چلی تھی کہ نوجوان نے کرہتے ہوئے کہا ہائی افسوس میری چادر چھوڑ گئی احمد نوجوان کو گھوڑے کی باگ تھما کر چادر لینے بڑھا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ نوجوان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور احمد سے خطاب کرتے ہوئے کہا میرے شیخ خدا حافظ میں چلا شیخ نے جب دیکھا کہ نوجوان گھوڑا ٹھک کر لے جا رہا ہے تو دھرت بری آواز میں چلا ہے نوجوان مجھے گھوڑے کی فکر نہیں تو گھوڑا لے جا مگر میری ایک آخری بات تو سنتے جاؤں نوجوان دور گھوڑا روک کر کھڑا ہوا شیخ نے کہا خدا کے نہیں تم اپنی اس پر اپکاری کا حال عام مسلمانوں کو نہ بتانا ورنہ اسے اسلام کی شعبہ مجروح ہوئی اگر گیروں کو تمہاری چالبازی کا پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے یہی ہے وہ کملی والے کے گولام جو ایک دوسرے کو توکہ دیتے ہیں گھوڑا جاتا ہے تو جائے مجھے گھوڑے کی فکر نہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ اسلام کی حربت پامال نہ ہو اتنا سننا ہی تھا کہ نوجوان کی گیرتیں اسلامی جاؤ گھتی اور نشہ ایمانی سے سرشار ہو کر بولا شیخ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں میری رجوع میں مسلمان ماں باپ کا خون دور رہا ہے اللہ کی قسم ایک عورت کی خاطر ایک عورت کی محبت کی خاطر میں اسلام کی عظمت کو داگدار نہیں کر سکتا گھٹ گھٹ کے جی لوں گا انگاروں پہ لوٹ کے زندگی کا بنباس کٹ لوں گا مگر ایک عورت کی محبت کے خاطر میں اسلام کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتا یہ کہہ کر نوجوان نے شیخ احمد کو گھوڑا لوٹا دیا بزرگان دین میں کہتا ہوں کہ قوم مسلم کبھی بان نہیں رہی اس نے ہر دور میں تاریخ ساز افراد پیدا کی آج بھی ہماری قوم میں ہر علم و فن کے لوگ موجود ہیں باطل سے ٹگرانے والے تسبیح و تحلیل ذکر و عذکار کے ذریعے راتوں کو زندہ رکھنے والے مسلم تفسر و حدیث سے قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرور پھور لٹانے والے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی قابلیت کا سکہ جمانے والے غرضے کے ہر میدان و ہر سٹیج پر اپنی دھا کو ساکھ بٹھانے والے موجود ہیں حضرات آپ کو اپنے بیٹوں سے شکائت ہے مگر میں کہتا ہوں آپ کے لئے پھرزند اگر ان کو شروعی سے صحیح تعلیم و تربیت ملی ہوتی تو آپ کا اور قوم کا سرمایہ ہوتی خدا کے لئے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آرازتہ کیجئے اور انہیں صحیح تربیت سے نواز جئے اور خود بھی دین کے مطابق زندگی گزاریے اور اپنی اولاد کو بھی دینی پڑھری پر چلنے کی ترگیب دیجئے انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں بعد آپ سے اپنی اولاد کی ساری شکائتیں ختم ہو جائیں گی اللہ تعالی ہم تمام کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر پر میں اپنے موضوع کو ان اشعار کے ساتھ سے بیٹھتا ہوں کہ زمانہ بڑے گور سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے میری رات منتظر ہے کسی اور صبح نو کی یہ سحر تجھے مبارک جو ہے ظلمتو کی ماری وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادُ موسیقا موسیقی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِطُوا لَعَلَّكُمْ تُبْحَمُونَ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ رَحْيُهُ وَقُرَّبْ بِسِدْنِهِ عِلْمًا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَنُنَّزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَدُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَلَقَدْ صَوَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَكْذَكَّهُ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ تِلَافًا كَثِيرًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ تِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ تِلَافًا كَثِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْبِي الَّذِي هِيَ أَطْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَدْغَا كَبِيرًا صدق الله العليم العظيم تقصیت ایسے مقرر کو دعوت دیتا ہوں جو تعارف کے محتاج نہیں ہے البتہ اتنا سا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے معاصرین میں انتیازی شان رکھتے ہیں جن پر قام ملت کو فقر ہے جن کی شعلہ بیانی اور ولولہ انگیزی سے حرارت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے جنہوں نے خدا جات صلاحیت